پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی صرف بشر ہیں یا صرف نور ہیں یا دونوں ہیں پہلی بات دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں اور جو نور نہ مانے وہ کیا ہیں تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں امی کہا امی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں امی کہا امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے یہ چار باتیں ہو گئے پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا ہماری موت میں نبی کی موت میں کیا فرق ہے پانچ باتیں چھٹمیں باتیں یہ بتانا چاہوں گا کیا نبی قبر میں زندہ ہیں اور ساتھویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ملک الموت میرے نبی کی بارگاہ میں کس شان سے آئے آنے کا انداز کیا تھا یہ ساتھ باتیں جلدی جلدی ایک گھنٹے کے اندر آپ کو سماد کرنی ہے بلکل عدب سے بیٹھیں سیمٹ کر بیٹھیں جو بابو لوگ اگر پیچھے بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ کچھ آپ حاصل کریں جلسے کا نقشہ آج لوگوں نے بدل ڈالا محول بگر چکا ہے قسم خدا اور یہ ہمارے نوجوان چھوکڑے جو دن ڈاد کیسٹ میں سنتے رہتے ہیں صرف اپنے نام کے لیے فلاو وہ کلام پڑھ دیجئے وہ کلام پڑھ دیجئے تو وہ کلام پڑھ دیجئے ابے پگلا دن ڈاد تم سن رہے ہو اور وہی کلام پڑھ دیجئے یہ سب کیا ہے بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں جلسے کا مزاق نہ اڑائیں اور جلسے کی قدر کریں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کچھ حاصل کیجئے آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم ارام مل کر دونوں جہاں کے داتا وواقع مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شم بزمہ ہدایت نو شہ بزمہ جنت گول باغی رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان انا آتینا کل کو سر شافع محشر ساکیہ کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سب لوگ محبت سے پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم و سلامنا لیکے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولی یہ اجازت ہے یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف آپ کو معلوم ہو رہی ہے معلوم ہو رہی ہے تو شیر ملاحظہ فرمائے شاعر لکھتا ہے مقام سید کونائن کوئی کیا جانے مقام سید کونائن کوئی کیا جانے ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جالے کے باشور مسلمان ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا رب کریم کا ارشاد پاک سولوان پاراز سورہ کحف کی آخری آیت رب کریم فرماتا ہے اے رسول آپ کلمہ پرنے والوں سے اعلان کر دیجئے آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے آپ اپنے چاہنے والوں سے بتا دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں بشر میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں آدمی مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کسی کے بہکانے میں مت آنا کسی کے جال میں مت فسنا مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا عام مولوی مولانا کی طرح مت سمجھ لینا مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشرط ہوں میں خدا نہیں ہوں میں خدا کے جیسا نہیں ہوں میں خدا کے برابر نہیں ہوں میں بھی خدا کا بندہ ہوں مگر کان کھول کر سن لو تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں عام مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرق ہے مجھ پر وہی آتی ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے میرے پاس جبریل آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے میری طرف دیکھئے ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں ارے زور سے بولو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے کافر ہمارا ایمان ہے کہ رسول بھی بشر ہیں رسول بھی خدا کے بندے ہیں رسول خدا نہیں ہے رسول خدا کے برابر نہیں ہے رسول خدا کے جیسے نہیں ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول ہم جیسے بھی نہیں ہے ہمارے باپ دادا کی طرح بھی نہیں ہے میری طرف دیکھئے بیٹا بہت برا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کبھی دادا کے برابن نہیں ہو سکتا شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابن نہیں ہو سکتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ جب شاگرد استاذ کے برابن نہیں ہو سکتا ایک پوتا دادا کے برابن نہیں ہو سکتا ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابن نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑے برسے باتت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابن نہیں ہو سکتا نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا نبی کی طرح نہیں ہو سکتا جو کہے کہ نبی ہم جیسے تھے اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے کہیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آئے ہوش میں اب پاگل کیا اولاد جب تمہارا باپ تمہاری طرح نہیں ہے تمہارا دادا تمہاری طرح نہیں ہے تو جو سارے نبیوں کا امام ہو جو سارے رسولوں کا امام ہو وہ تمہاری طرح کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ نبی ہم جیسے تھے یاد رکھئے میری طرف دیکھئے اللہ نے ان کو اور ان کو اللہ نے ان کو اور عام مخلوق کو یعنی عام انسانوں کو الگ تھلگ رکھا ہے اللہ نے نبی کی شان کو سب سے الگ تھلگ بنایا ہے اچھا ایک بات بتائیے ہم لوگوں کو مچھر کارتا ہے کی نہیں ایرزور سے بولو ہم لوگوں کو مچھر کارتا ہے نا لیکن نبی کو کبھی مچھر نہیں کارتا ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی ہم لوگ دنیا میں آتے تو خطنہ ہوتا ہے لیکن نبی دنیا میں آئے تو خطنہ شودہ بن کر تشریف لائے ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی سلام نہیں کرتا لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی راستے سے گزرتے اگر جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے میری طرف دیکھو اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو اپنے نبی کو پہچان نہ ہو تو قرآن سے پہچانو کسی بیمان سے مت پوچھنا انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا کسی یہودی اور کرسچن سے مت پوچھنا تم مسلمان کے بچے ہو قرآن سے پوچھنا نبی کیسے تھے تو قرآن آپ کو جواب دے گا کان کھول کر سلو نبی بشر ضرور ہے لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے بشر بھی ہے نظیر بھی ہے بشر بھی ہے تاہہ بھی ہے بشر بھی ہے یاسین بھی ہے بشر بھی ہے مزمل بھی ہے بشر بھی ہے مدسر بھی ہے بشر بھی ہے رسول بھی ہے بشر بھی ہے محبوب بھی ہے بشر بھی ہے نور بھی ہے یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے یہ بتائیے کہ بعض سمجھ میں آ رہی ہے اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے یہ در دیکھو نبی کسی بھی چیز میں ہماری طرح زور سے بلو اچھا یہ بتاؤ ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے پانچ ارے زور سے بلو کئے وقت کی نماز فرض پانچ لیکن نبی پر کتنے وقت کی نماز فرض چھے وقت کی یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے آپ مر جائیں ہم مر جائیں عام طور پہ کوئی مسلمان مر جائے اگر اس کی بیوی جوان ہے تو بیوی عدت وفات چار مہینہ دس دن کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن نبی اگر پردہ کر جائے ان کی بیوی جوان ہو لیکن نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی بیوی تمام مسلمانوں پر حرام ہے یہ ہے نبی کی شان اس لیے نبی بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے ادھر دیکھئے آدم علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے لیکن ان کا کوئی جباب نہیں ہے نو علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے لیکن ان کا کوئی جباب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے ان کا کوئی جباب نہیں ہے موسی علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے مگر ان کا کوئی جباب نہیں ہے عیسی علیہ السلام بھی انسان بن کر آئے مگر ان کا کوئی جباب نہیں ہے جب سارے پیغمبروں کا جواب نہیں تو جو امام الانبیاء ہو ان کا جواب کون پیش کر سکتا ہے اس لئے یاد رکھئے دھوکے میں کبھی مت پڑیے گا اپنا ایمان مضبوط رکھئے بولئے تو سو سمجھ کر بولئے بولئے تو ہوش میں بولئے جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نبی کی گستاخی کی تو آپ کافر ہو جائیں گے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے یاد رکھئے اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے نبی ایسے تھے تمہارے نبی ویسے تھے تو آپ ان کی باتوں کو شیئر مت کرو کیونکہ جس نے میرے نبی پر کیچڑ اچھا لی ہے اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے اس کا مقصد بہت بڑا نیتہ بننا ہے اگر تم ان کی باتوں کو شیئر کرو گے تو ابھی تو پلہ ہے کل ہو کر وہ بلہ بن جائے گا اس لیے ہوش میں رہیے آج کل ہمارے مولوی بھی مت پوچھئے اگر وہ غلط بات کوئی کہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو بولو اس کو راؤن دے اس کو بلکل کہیں بھی ظاہر نہ کرے کیونکہ جس نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کیا ہے اس کا مقصد دنیا میں شہرت حاصل کرنا ہے تم جتنا سر کو پر اترو گے اس کی عزت اتنی ہی بڑھے گئی وہ تو ابھی بلہ ہے اور تم اس کا شیئر کرو گے تو وہ بلہ بن کر اوپرے گا اس لیے یاد رکھو جو میرے نبی کے خلاف بولے اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دو اور اس کی باتوں پر دھیان مت دو کیونکہ وہ نیتہ بننا چاہتا ہے اس لیے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تم جتنا اس کے خلاف موبائل پر پیش کرو گے اتنی ہی اس کی عزت بڑھے گی اس لیے ایسی غلطی مت کیجئے جہاں رہیے اپنے نبی سے محبت رکھئے لا کوئی بھوکتا رہے اس پر دھیان نہیں دینا ہے سورج کے خلاف بولنے والا پاگل ہے پاگل سورج پر کوئی فرق نہیں جب میرے مصطفیٰ مکہ میں تشریف لائے تب بھی لوگ بھوکتے رہے اور آج بھی لوگ بھوک رہے ہیں لیکن رب نے فرما دیا مصطفیٰ ورہ فانالہ کا ذکرہ یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے مگر آپ کا سورج اور چمکتا جائے گا آپ کا سورج اور روشن ہوتا جائے گا کیونکہ آپ کے دین کا محافظ اللہ ہے آپ کا محافظ اللہ ہے بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے اور میری تقریر سن کر جائیے آپ نے بلکل ایسے وقت میں آپ نے ہمیں پیش کیا ہے کہ چاہ کر بھی میں صحیح گفتگو اپنے وقت کے حساب سے نہیں کر سکتا لیکن جیسے جیسے وعدہ کیا ہے جلدی جلدی میں آپ تک جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو حدیث سنانے کی کوشش کرتا ہوں اجازت ہے تو میں حدیث سناؤ پہلے وہ حدیث سنئے کہ میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شاہن کیا ہے ایک بات یاد رکھیں جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ گمراہ ہے اور جو نور نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے ان دونوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کر لے اب آپ حدیث سنئے سارا مجموعہ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاں توٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد سانی باب و فضائل سید المرسلین صفہ نمبر پانس سو پندرہ ان ابی ذرن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قل تو یا رسول اللہ کیف علمتا انکا نبیون حت تستیقن تا فقال یا ابازر اتانی ملکان وانا ببانزے بتہا آئی مکہ فوقا اہدوہما الالارد وکان الاخر بین السمائی والارد فقال اہدوہما لے صاحبہ اہووا wanting نعام قالا فزنهو بیرجل فوزنتو بهی فوزنتو سمماؤزینو بیشرا فوزنتو بهیم فرجحتو هم سمماؤزینو بیمیت فوزنتو بهیم فرجحتو ہم سمماؤزینو بے الفل فوزنتو بهیم فرجحتو ہم کانی انزرو الیہم ینتظرونا اللہ من خفت المیزان قَالَ فَقَالَ عَهْدُهُمَا لِسَاحِبِهِ لَوَّزَنْتَهُ بِعُمَّتِهِ لَرَجَّهَا زور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث بلکل عدب سے بیٹھیں اور حدیث کا مطلب سنیں یہ بتائیے آپ لوگوں کو نین تو نہیں آ رہی ہے اور زور سے بولیے نین تو نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ ادھر دیکھئے لیکن افسوس ہے کہ لگ بک سوا تین بجنے والے ہیں کیا کہا جائے بہرحال میری طرف دیکھئے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے کلے جا ہی جائے گا ادھر دیکھئے حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا پوچھا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا واقع قریب آ چکا ہے کون سی نشانی آپ نے دیکھا کہ جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا واقع قریب آ چکا ہے تو سنیے نبی نے کیا کہا ہدھیان سے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر آئے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے ہوا میں پرواز کرنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑ پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں غور سے سنیے نبی فرماتے ہوں اوپر والے فرشتے نیچے آگئے اوپر والے فرشتے اے بچہ موبائل کیوں دکھ رہا ادھر دکھو نبی فرماتے ہوں اوپر والے فرشتے زور سے بولو نیچے آگئے نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے جب غائب ہوئے تو پھر میں نے اچانک دیکھا دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں زور سے بولو بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں غور سے سنیے نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریئے پہنچے دونوں فرشتوں نے ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلہ ہی دھر گرا دوسرا پلہ ہی دھر گرا نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں اٹھا کر رکھ دیا ارشانت فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور چھپ چاپ سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا بہت بڑے نمازی کو پکر کر لائے بہت بڑے عبادت گزار کو پکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا میرا وزن کیاں برابر کیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیاں برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پر بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے عبادت گزار کو لے کر آئے بڑے بڑے اولیاء اکرام کو لے کر آئے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیاں برابر کیا تو میرا پلہ سو پر بھی بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے کو لائے زور سے بولو ایک ہزار نمازی کو لائے بڑے بڑے عبادت گزار کو لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیاں برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پر بھی بھاری ہو گیا ام مزے کی بات سنو جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لب وزن تہو بے امت ہی لڑت جاہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تو لہے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ مولانا غلام مقتدر صاحب کہاں جا رہے ہیں یہ مولانا غلام مقتدر صاحب غلام مذکر صاحب یہ دونوں آپ کو معلوم ہیں حضرتے گولیے اللہ مولانا الشاہ زیاد جالوی صاحب علیہ الرحمہ کے یہ دونوں صاحب زادے ہیں جالے والوں نے اللہ مہ زیاد جالوی علیہ الرحمہ کو نہیں پہچانا ان کو اگر کسی نے پہچانا تو علم والوں نے پہچانا اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے عالموں نے پہچانا اس لیے یاد رکھئے اللہ مہ زیاد جالوی صاحب علیہ الرحمہ کی قدر کیجئے اور اگر کبھی راستے سے گزر ہو تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ ضرور پر لیا کیجئے ہو سکتا ہے آپ ان کا فیض پا سکیں اور آپ کو ان کا فیض ملتا رہے بلکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے آپ لوگوں نے حدیث سن لی کتنے لوگوں نے حدیث سن لی ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو دونوں فرشتوں نے کیا کہا پھر سے بولو دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو کے پلے میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی اکیلہ ہو سکتا ہے نہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو وہ میرے رسول کا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو کس کا ہے وہ میرے رسول کا ہے میرے رسول جبریل سے بھی افضل ہے میکائل سے بھی افضل ہے اسرافیل سے بھی افضل ہے سارے فرشتوں سے افضل سارے نبیوں سے افضل میرے رسول صرف انسانوں کے رسول نہیں جنات کے بھی رسول ہے کیڑے مکوڑے کے بھی رسول ہے چرین پریند کے بھی رسول ہے مصطفیہ ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے ہے ہم لوگ سمجھتے ہوں گے ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا نہیں ہم ہی لوگ نہیں پڑھتے شرین پرند بھی پڑھتے ہیں کنکر پتھر بھی پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سارے نبی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اگر آپ تھکے نہیں ہوں تو میں دوسری سناتا ہوں ایسے نہیں سناوں گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سن لو توجہ کے سانس سنو مشکان شریف جلد سانی باب و فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر پانس سو تیرہ صفحہ نمبر پانس سو تیرہ انیل اربانس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم انی انداللہ مکتوب خاتم النبیین وَأَنَّا آدَمَا لَمُنْ جَدْلُنُ فِي قِيْنَتِهِ وَسَوْ اُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِي جب تک آپ کا دل لگے گا غلام ربانی آپ کا بھی خیال لگے گا اپنا بھی خیال لگے گا ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی جلدی یہ مطلب سنیے مطلب ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اور نبی ہی نہیں خاتم النبیین بھی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے ابھی مٹی نہیں گودھی گئی ابھی پانی نہیں ڈالا گیا ابھی ڈھانچہ نہیں بنا نبی فرماتے ہیں مگر میری رسالت کا چرچہ سارے فرشتوں میں تھا میری نبوت کا چرچہ سارے نبیوں میں تھا میری امامت کا چرچہ ساری روحوں کے درمیان تھا نبی فرماتے ہیں میں انقریب تم کو غیب کی خبر دوں گا نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں دعا جو انہوں نے کعبہ کے سامنے پیش کیا تھا اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا اور میں اپنے ماں کا سپنا ہوں سپنا میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں منظر جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے دیکھا تھا وہ میں خوبصورت نظارہ ہوں منظر ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری ماں نے کیا دیکھا ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا ہر چیز کو منور کر دیا میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا میری ماں نے مجھ کو نہیں دیکھا میری ماں کی نظر نور پر پڑی کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بے ایمان لرنا نہیں ہے سنی بن کر رہنا ہے ادھر دیکھو لرنے والا پاگل ہے پاگل ادھر دیکھو لرنے والا پاگل ہے پاگل لرنا ہے تو دماغ سے لرو لاتھی بان سے مت لرو لرنا ہے تو حدیث و قرآن سے دلیل پیش کرو لاتھی بان سے لرنے والا جاہل اور پاگل ہے اپنے نبی سے محبت رکھئے لاکھ کتے بھوکتے رہے آپ کو دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ میرے نبی کی شان و عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے بشرتے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں عقیدہ مضبوط رکھیں اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے لیکن ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اب ہاتھ نیچے کرو دوسرا وعدہ تین وعدہ میں نے پورا کر دیا اب چونتھا وعدہ چونتھا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا کیا کہا امی امی کا مطلب کیا ہے ابھی آپ نے دو چار دن پہلے شوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ایک مولوی ہے اس کا نام لینا نہیں چاہتا میں وہ ناپاک انسان ہے قسم خدا دار ہی ٹوپی میں کبھی کبھی شیطان بھی ہوتا ہے اس مولوی نے کیا کہا ادھر دیکھئے کہ نبی سے غلطی ہو گئی نبی سے بولو لگزش ہو گئی اس سے کہیے تمہارے باپ سے غلطی ہوتی ہے تمہارے نانا دادا سے غلطی ہوتی ہے تمہارے بڑے بڑے مفتی مولانا شیخ الحدیث سے غلطی ہوتی ہے لیکن اب پاگل کی اولاد نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو پھر قرآن سے بھروسہ ختم ہو جائے گا زور سے بولو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ایسے نبیوں سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا نبی معصوم ہوتے ہیں جو کہے کہ نبی سے غلطی ہوئی سمجھ لو وہ مردو جہنمی ہے وہ خود جہنمی اس کا باپ جہنمی اس کی جماعت جہنمی اس سے کہیے توبہ کرو ہوش میں آؤ اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو بیٹھئے ادھر دیکھئے آج میں آپ کو امی کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جاہل کیا جانے ادھر دیکھئے بندر جانے ادرک کا سواد اور چھچندر کے سر پہ چمبیلی کا تیل ارے بولو سور کو اگر پھولوں کے باغ میں چھوڑ دیا جائے تو سور گلاب نہیں تلاشے گا بیلا نہیں تلاشے گا چمبیلی نہیں تلاشے گا سور اس پھول کے باغ میں بھی وہی تلاشے گا جو اس کی عادت ہے تو اب آپ بتائیے پھولوں کے باغ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو بیلا بھی ہے گلاب بھی ہے چمبیلی بھی ہے ترہ ترہ کے پھول ہیں لیکن سور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کی اسے تلاش ہے تو یہ سور کی غلطی ہے قرآن اور حدیث یہ خوبصورت بولو باغ ہے باغ اللہ رسول کا خزانہ ہے خزانہ اس خزانے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے علم چاہیے ابو جہل کی اولاد اس میں بولو اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے ادھر دیکھئے ابو جہل کی اولاد کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی میری طرف دیکھئے میں آپ کو سمجھاؤں امی کا مطلب جو اللہ نے قرآن میں نبی کو کہا اس کا کیا مطلب ہے ادھر دیکھئے امی بہت سارے معنی ام سے امی بنا زور سے بولو ام سے امی بنا یہ بہت سارے معنی پر مشتمل ہے لیکن عموماً جو امی کا استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے جو امی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان پر زور سے بولو اس کا مطلب ہے ان پر اس کا مطلب ہے جاہل آپ کو اگر امی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ان پر اس کا مطلب ہوگا جاہل ماشاءاللہ بڑے نیک شریف اگر حضرت کو امی کہا جائے تو اس کا مطلب بولو انپر غلام ربانی کو کہا جائے تو اس کا مطلب انپر لیکن اگر نبی کو کہا جائے تو نبی کے لیے انپر نہیں اگر انپر مطلب نکالوگے تو یہ بہت بڑی بیعت بھی ہے بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کسی انپر کو نبی نہیں بناتا زور سے بولو اللہ کسی انپر کو نبی نہیں بناتا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ساری دنیا کا علم عطا فرماتا ہے ساری دنیا کا خزانہ عطا فرماتا ہے ادھر دیکھو امی کا مطلب آپ کے لیے ہے مطلب انپر امی اگر آپ کو کہا جائے تو مطلب ہوگا انپر مجھے کہا جائے تو مطلب ہوگا انپر انہیں کہا جائے تو مطلب ہوگا انپر آپ کے خطیب و امام کو کہا جائے تو مطلب ہوگا ان پڑ لیکن نبی کے لیے جو اللہ نے امی کہا اس کا مطلب کیا ہے سنیے اس کا مطلب یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاز نہیں بولو سبحان اللہ ارے زور سے بولو سبحان اللہ جن کا اس دنیا میں کوئی استاز نہیں سب کا کوئی نہ کوئی استاز ہے آپ کا کوئی نہ کوئی استاز ہے میرا کوئی نہ کوئی استاز ہے امام صاحب کا کوئی نہ کوئی استاز ہے صدام کا کوئی نہ کوئی استاز ہے گلزار صاحب کا کوئی نہ کوئی استاز ہے ہمارے بچوں کا کوئی نہ کوئی استاز ہے لیکن نبی کا اس دنیا میں کوئی استاز نہیں اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاز عام آدمی کو نہیں بناتا زور سے بولو ان کا استاز عام آدمی کو نہیں بناتا نبی کا استاز یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا نبی کا استاز ولی بھی نہیں بن سکتا ولی بھی نہیں بن سکتا اہرے گہرے نہ تھک اہرے تو چھوڑ دو نبی کا استاز ولی بھی نہیں بن سکتا نبی کا استاز یا تو بولو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا میرے نبی کا استاز کوئی نبی نہیں صرف اللہ ہے اور اللہ جس کا استاز ہو اس کو کسی اور استاز کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے نبی کو وہ مقام عطا کیا ادھر دیکھیں امی یہ نبی کی شان ہے امی یہ نبی کا موجزہ ہے امی یہ نبی کا عائب نہیں نبی کا مرتبہ ہے زور سے بلو یہ نبی کا عائب نہیں یہ نبی کا مرتبہ ہے عائب ہے تو ان کتے مولویوں کا ہے جن مولویوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا تو یہ عائب نہیں مرتبہ بیان کیا ہے موجزہ بیان کیا ہے ان کی شان بیان کی ہے مطلب یہ ہے کہ جن کا اس دنیا میں کوئی استاز نہیں استاز اس کا ہوتا ہے جو سیکھنے آتا ہے زور سے بولو اس دنیا میں سیکھنے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کو سیکھانے آیا اس لیے مصطفیہ ساری دنیا کے استاز ہے مصطفیہ سارے چرم پرن کے استاز ہے مصطفیہ سارے نبی رسول کے استاز ہے مصطفیہ سارے عالم کے استاز ہے مصطفیہ کا استاز صرف اللہ ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں بیٹھو ابھی کہاں جا رہے ہو دس منٹ اور بیٹھو اگر جا اگر اجازت ہے اگر استنجا اور پیشاب کی ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں لیکن آپ ہم جیسے مولویوں کو بولا کر کے جب معزین کہے السلاة و خیر من النوم ارے بولو یہ السلاة و خیر من النوم کہنے کا وقت آئے سارے دین ہو گئے اجازت دیجئے میں نے کئے وعدہ پورا کیا زور سے بولو چار ادھر دیکھئے چار وعدہ پورا کیا لیکن چونتے پر حدیث میں نے نہیں سنائی اجازت دیجئے تو چونتے وعدہ پر حدیث سنا دوں سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہد صفحہ نمبر چھپن کی حدیث سنو صفحہ نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ ان عبی زرنی نلغ فاری رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم انہی یرا ماں لا ترون واسمو ماں لا تسمون اتتی سماو وحق لها انتا تمافیہ موزو اربع اصحاب اللہ وملك وازعون جبحته للہ ساجدہ فواللہ لو تعلمون ما عالم لزہکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا وما تلزستم بالنسائی علی الفروش ولا خرجتم الاس سوداب تجارون الاللہ لبدتا انی کونتو شجرتا تو اوزد زور سے بول دو سبحان اللہ زور سے بولو اجازت ہے بس پندرہ منٹ اور دس منٹ پندرہ منٹ اور بردہ اشکل لے اجازت ہے ادھر دیکھیں میں نے جو آپ کو حدیث سنائی یہ بتائیے غلام ربانی ابھی تک قصہ کہانی سنائی ارے زور سے بولو قصہ کہانی سنائی نہیں سنائی حدیث اور اس کا مطلب لگتا آپ کو نیند آ رہی ہے بزرگ اللہ آپ جیسے لوگ سو جائیں گے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ حوصلہ بلند کرتے ہیں بلکل عدب سے بیٹھئے سب لوگ بس اس حدیث کا مطلب اس کے بعد جلدی جلدی میں آپ تک دس منٹ میں اپنی باتوں کو پوری کر لوں گا ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا جملہ سنیے جو لوگ کہتے ہیں نبی اس ادھر دیکھئے نبی کے بارے میں کہتے ہیں انپر امی کا مطلب انپر نکالتے ہیں وہ پاگل کی اولاد ہے جاہل ہے ابو جہل ہے اس سے کہیے توبہ امی کا مطلب ہے جن کا اس دنیا میں کوئی استاز نہیں جن کا صرف استاز کون ہے زور سے بولو اللہ تعالی اب میں حدیث سناتا ہوں اس سے پتا چل جائے گا کہ نبی کو جو امی کہہ رہا ہے اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں مطلب سنئے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو میں سنا کرتا ہوں ساتو آسمان میں ساتو آسمان میں چار انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر میں سارا منظر دیکھتا ہوں قسم خدا کی نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں سنیے نبی فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم آئے اگر تم لوگ جان لیتے تو دنیا کو لا اطمار دیتے دنیا کو چھوڑ دیتے بی بی بچوں کو چھوڑ دیتے جنگلوں میں نکل جاتے خوب روتے گر گراتے اللہ سے فریاد کرتے اللہ سے ارزو کرتے اللہ سے تمنا کرتے یا اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا درخت ہوتا کہ مجھ کو کانٹ دیا جاتا اگر آپ حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں قسم خدا ارے زور سے بولو نبی فرماتے ہیں قسم خدا جو کچھ میں جانتا ہوں ان پاگلوں سے کہیے تم تو کہتے ہو نبی انپر ہیں لیکن نبی فرماتے ہیں قسم خدا جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لوگے تو بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤگے بی بی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤگے جنگل میں بھاگ جاؤگے خوب روگے گر گراؤگے اللہ سے کہوگے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا جلا دیا جاتا حساب نہیں لیا جاتا یہ ہے نبی کا علم یہ ہے نبی کی شان اور یہ ہے نبی کے خزانے کی بولو علم کا خزانہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے میری طرف دیکھئے میں نے آپ کے سامنے پانچ وعدہ پورا کیا اب آخری در دیکھئے چھٹھما وعدہ جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے دس منٹ میں جلدی بیٹھئے سنیے موت تو سب کو آنی ہے زور سے بولو لیکن ہماری موت میں نبی کی موت میں کیا فرق ہے ادھر دیکھئے ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ نبی کو موت نہیں آئی ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی زور سے بولو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی جو موت کا انکار کرے وہ کافر ہے کافر کلو نفس زائقت الموت ہر زی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تو موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری بھاری ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اتنی کے فقط آنی ہے موت برحق ہے سب کو آنی ہے شہیدوں کو بھی موت آئی ادھر دیکھئے نبیوں کو بھی موت آئی اللہ کے ولیوں کو بھی موت آئی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق ہے ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں ہم مرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں لیکن نبی کی موت صرف ایک سکنڈ کے لیے ہوتی ہے زور سے بولو نبی کی موت صرف ایک سکنڈ کے لیے ہوتی ہے ونہ ان کی روح پاک کو پھر جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ جیسے وہ قبر میں پہنچتے ہیں وہ پہلے سے بھی اچھے انداز میں ہوتے ہیں ادھر دیکھئے جس طرح نبی پہلے سنتے تھے اس سے بھی زیادہ بولو قبر انور میں پہنچ کر سنتے ہیں جو سریر جو بدن دنیا میں تھا وہی سریر وہی بدن نبی کا قبر میں ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے ادھر دیکھئے نبی جب قبر میں پہنچتے ہیں تو قسم خدا ادھر دیکھئے ان کی شان اور بڑھا دی جاتی ہے نبی کو بھی موت آئی ادھر دیکھئے لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق یہ ہے کہ ان کی موت صرف ایک سکن کے لیے ہے زور سے بولو ان کی موت صرف ایک سکن کے لیے ایک آن کے لیے ہے ورنہ وہ پہلے سے اچھے انداز میں قبر انور میں ہیں بولو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں بولو نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کی قبر میں ازان بھی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ پاگل بیوکوکوں کو حدیث نظر نہیں آتی تو یہ ان کا اپنا قصور ہے غلام ربانی آپ کو حدیث سنائے گا وقت نہیں ہے بہت زیادہ نہیں اجازت دیجئے تو پہلے ایک چھوٹی پھر ایک لمبی حدیث سارا مجمع ہاتھ تٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر ایک سو ایس عن عبی دردان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم ان اللہ حرم علی الارض انتا کل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزد وفی روایت اخران الانبیاء یو صلون فی قبور اہم زور سے بول دو سبحان اللہ میرے نبی نے ارشان فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے اللہ ان کو جنتی روزی دیتا ہے اور آگے دوسری حدیث میں نبی فرماتے ہے اللہ کے جتنے نبی ہیں سب قبر میں نماز پڑھا کرتے ہیں الانبیاء یو صلون فی قبور اہم اللہ کے جتنے نبی دنیا سب اپنی قبر میں کیا کرتے ہیں زور سے بولو نماز پڑھا کرتے ہیں تو موت تو ان کو بھی آئی ہم کو بھی آئی فرق اتنا ہے ادھر دیکھئے فرق اتنا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد اب ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں مگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں اگر وہ پہلے کی طرح پہلے بولو پہلے والے انداز میں اگر نبی دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو قیامت آ جائے گی بولو کیا ہو جائے گی زور سے بولو قیامت آ جائے گی اور اللہ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے ورنہ نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں نبی قبر میں آپ کے درود کو بھی سنتے ہیں ادھر دیکھئے اور ان کو جنتی رزق دیا جاتا ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہے اور قبر میں ازان بھی ہوتی ہے اجازت دیجئے تو قسم خدا میں وہ حدیث سنا دوں طبیعت میں چل جائے گی ایسے نہیں ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ہر مدرسے میں یہ کتاب ملے گی مشکان شریف غور سے سن یہ ماشاء اللہ اگر حدیث شریف سن نا چاہتے ہیں تو ہاں تُپھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی باب الكرامات صفہ نمبر پانس سو پیتالیس صفہ نمبر پانس سو پیتالیس ان سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو قال لما كان ایام الحر لم یعظان فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ سلسل ولم یقم ولم یبرہ سید ابن مسیب وکان لا یعریف وقت صلات اللہ بے ہم حمت یسموہ من قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بول دو سبحان اللہ اب تقریر ختم ہونے والی بس اس حدیث کو سنیے ادھر دیکھئے یہ حدیث کہا ہے مشکال شریف صفہ نمبر کتنا زور سے بولو پانس سو پیتالیس غلص ثابت کرنے پر مو مانگائی نام کسی کی اممہ نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلص ثابت کر سکے ادھر دیکھئے سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا کھا حملہ کیا کربلا کے واقعہ کے بعد جب یزیدیوں نے مکہ پر حملہ کیا تو مکہ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا اور مکہ کی بے حرمتی کی اور جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو مدینہ شریف میں عورتوں کی بے حرمتی کی ہزاروں صحابہ کو بدردی سے شہید کیا مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے گئے مسجد نبی میں کہے دن تک گھوڑے باندھے گئے تین دن تک گھوڑے باندھے گئے گھوڑوں سے پاخانہ پیش آپ کروایا گیا نماز بند رہی ازان بند رہی کوئی مسجد میں نہیں گیا کرفیو جیسا ماحول لہا کوئی نہیں گیا لیکن سعید بن مسیب کہتے بھوکے پیاسے حضور کے روزہ سے لگ کر کے اپنی جان کو بچا کر چھپا رہا چھپ کر رہا تاکہ یہ لوگ مجھے اچھا انسان سمجھ کر قتل نہ کر ڈالے میں نے پاگل کا رنگ اختیار کر لیا پاگل کی ایکٹنگ کرنے لگا پاگل کا بھیس بنا کر کے مسجد میں تین دن تک بھوکے پیاسے رہا تاکہ مجھ کو قتل نہ کرے میں بج جاؤں وہ فرماتے ہے کہ تین دن تک نماز ہو سکی لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی میں نے تین دن تک نماز ادا کیا لیکن کیسے ادا کیا سنیے وہ فرماتے ہے کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز پڑھی لیکن اس طرح نماز پڑھی وقت کو جو پہچانا اس طرح پہچانا کیسے پہچانا غور سے سریے وہ فرماتے ہے کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا جب جب نماز کا وقت ہوتا جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی وہ فرماتے ہے کہ تین دن تک کوئی آزان دینے والا نہیں اور میں باہر بھی نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کو پہچان اور باہر رات میں بھی نہیں نکلتا کہ تاروں کو دیکھ کر وقت کو آج نہ گھڑی دیکھ کر آپ لوگ وقت کا اندازہ لگاتے ہیں لیکن پہلے کے لوگ بولیے سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے اور رات میں سیتاروں کو دیکھتے کہ کون سیتارہ کہاں سے کہاں گیا تو فجر کا وقت ہوا بارہ بجے لوگ پہلے سیتاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے سید بن مسئیب کہتے ہیں کہ تین دن تک میں مسجد سے نکل نہیں سکا مسجد کے اندر چھوپ کر رہا لیکن نماز نہیں چھوڑی کیسے نماز کیسے پڑھی وقت کو کیسے جانا وقت کو کیسے پہچانا تو سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی میں نبی کی قبر سے آزان سنتا اور ہر وقت کی نماز پڑھتا یہ ہے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیمان جہاں رہیے سنی بن آخری بات رہ گئی اگر کہہ دیجئے تو پانچ منٹ میں یہ بھی بتا دوں اجازت ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہ مولانا ربانی وعدہ کر کے ایک وعدہ پورا نہ کر سکے شاید وہ حدیث ان کو یاد نہیں ہے اجازت ہے اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سنا آخری بات دیکھیں ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ بس پانچ منٹ کی بعد ماسٹر صاحب کا نام بھول گیا ذہن سے جابید بھائی یہ ہمارے استاز گرامی حضرت اللہ مولانا ناصر انجم صاحب مصباحی جو آپ کے علاقے کی شان ہے آپ لوگ اپنے علاقے کو پہچانے نہیں ہیں بڑے بڑے عالم آپ کے علاقے میں ہیں ہم جیسے کمین انہی کے شاگرد ہیں ہم جیسے گنہ گار چھوٹا مولوی ایسے عالم کا شاگرد ہے جو آپ کے علاقے کا زبردست عالم دین اللہ مناصر انجم مصباحی صاحب قبلہ کے بولو برادر خاص جناب جابید بھائی بھی تشریف فرمائے اور بھی کمیٹی کے سارے بچے ہیں ماشاء اللہ بابو لوگ بس پانچ منٹ کا اپنا وقت دیجئے اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ ہاتھ نیچے کرو یہ بتاؤ ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھ کر آئیں گے کہ بینہ پوچھے ایرزور سے بولو ہو سکتا ہے جالے والوں سے پوچھ کے آئیں کہ جالے والے آؤں کے نہیں ایسا ہے کیا پوچھیں کہ بھروارہ والے سے آؤں کے نہیں ایسا ہے ادھر دیکھئے ملک الموت کسی سے نہیں پوچھ تے نہ پوچھ جیسے موت کا وقت قریب ہوگا آپ کے پاس میرے پاس ملک الموت پہنچ جائیں گے بس پانچ منٹ کی بات ہے دیان سے سن یہ ادھر دیکھئے لیکن نبی کی شان دیکھئے نبی کی شان لیکن ایسے نہیں سناؤں گا پہلے اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف جلد سانی بابو وفات نبی صلی اللہ علیہ سلم پیچ نمبر پانچ سو انچاس پیچ نمبر پانچ سو انچاس ان علی بن حسین رضی آدمین قبلك ومستازنا آدمین بعدک فقال ایزن لہو فازن لہو فسلم علی فدخل علی فقال یا محمد ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبز روحکا وان امرتنی ان اترکه فقال علیہ السلام واتفلو یا ملک الموت فقال نام امرت به وامرت ونوطی فنظر النبی صلی اللہ علیہ السلام الی جبریل فقال جبریل علی السلام ان اللہ تعالی قدش طاق الى لقائک زور سے بول سبحان اللہ لیکن حدیث سن لیجئے یہ دیکھ جناب کو بھی دیجئے ادھر دیکھ یہ یہ سب چائے کا نمبر بعد میں ہے ادھر دیکھو چائے تو سب پی لیں گے یہ سب نائن سافی ہے گلہ میرا سوکھ رہائے چائے کسی اور کو مل لئی ہے ارے بولیے نظام بولے تین پہلے بینا بینا وہ سو 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 مل بز میں موسیقی